ایک مرتبہ سورہ الہم اور تین مرتبہ سورہ توہید یعنی سورہ قلوب اللہ وحد کی دلاوت فرما کر مروم مقفور سید صادق حسین شہباس ابن جناب سید طاہر حسین کی روح کو انساء فرما دیجئے مروم مقفور سورہ حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والطہیت والکرام مولانا ابل قاسم محمد اللہ وسلم اللہ و عالی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لالت اللہ علا عدائه مجمعین من یومنا آزا إلى صباح یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل اللہ دم من لسانی یفقہ قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتمت و بسات منی من آزاها فقد آزانی و من آزانی فقد آزاللہ و من آزاللہ فقد کفر مومنی کرام و ناظرین زب الاحترام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوم دلیسے ترہیم یوم دلیسے حسانی صحاب ایک ایسے مخلص مہد بین بیت عدادار حسین ایک محبوب خاص و عام سید سادل خسین شہباز کے حسان سواب کے لیے برگزار کی جا رہی ہے یقیناً میرے لیے بھی یہ ایک دشوار مرحلہ ہے کہ ایک جواب سال کے حسان سواب کے لیے یہ برگز پڑھی جائیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے والد کے لیے میں کیسے تسلیت کو تازیت پیش کروں ان کی والدہ کو اس مرغون کی والدہ کو کیسے ارسادوں الفاظ میرے پاس تو نہیں ہیں لیکن ہا اتنا تو میں ضرور کر سکتا ہوں ایک مقصود دعا ایک اہم دعا جو مرغون شہباز کی فیملی کے لیے بالخصوص ان کے والدین اور ان کے چھوٹے بھائی کے لیے میں کر سکتا ہوں تو یہی ہے کہ پروردگار ان لوگوں کو اس غم کے سہنے کی طاقت اور انعیت فرما ظاہر سے بات ہے کہ کچھ غم ایسے ہیں جو مندبل ہو جاتے ہیں لیکن کچھ غم ایسے ہیں جس کا اندیمال ہونا بہت ہی مشکل ہے اور اس میں ایک غم جوان کی موت ہے جوان کی موت ہے اس لیے کربلا میں امام حسین جناب علی اکبر کی شہادت کے موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ میرے لال علی اکبر تمہارے جانے سے میری آکھوں کی روشنی چلی لے اس لیے بیٹے کو نور چشم کہا جاتا ہے شاید امام حسین کے اسی جملے سے اردو زبان میں اور ہر زبان میں تقریبا بیٹے کو اسی دن سے آکھوں کی روشنی کہا گیا یعنی کیا مقصد اگر آنکھ ہے تو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے لیکن اگر آنکھ نہیں ہیں روشنی نہیں ہے تو یہ دنیا اندھیری ہو جاتی ہے اس لیے میں نے کہا کہ جناب تاہر بھائی کے لیے میری سب سے امپورٹنٹ اور ہمتوا یہی ہے کہ پرورتگار انہیں اس غم کے سہنے کی طاقت نائد چونکہ یہ پورا مہینہ یہ مال جماعت انسانیہ جناب فاطم سہر سلام اللہ علیہ سے منصوب ہے اور انہی کے سلسلے میں علماء خطباء و ساکرین مستبو کر رہے ہیں تو میں یہ چاہدہ مرہوم کی روح کو اور زیادہ شاہد کرنے کے لیے ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کرنے کے لیے آج تذکرہ اسی صدیق تاہرہ کا کیا جائے اسی عظیم کائنات کی سب سے عظیم شہزادی کا کیا جائے کہ جو اسمت ہو جو نبوون تو امامت کے درمیان ایک بہترین کڑی کا نام ہے اسے زہرار مرضیہ کہا جاتا ہے یہ ذات گرامی اتنی بلند ہے کہ آپ کے فضائل کی وجہ سے سید سید الانبیاء نبیوں کا سردار امام الرسل بھی جب فاطمہ ان کی بزن میں آ جاتی تھی تو تعظیم کے لئے کھڑے وجاہ کرتے تھے اللہ نے فضائل سے کس خضر فاطمہ زہرہ کو سجا دیا تھا ایسے فضائل کائنات میں کسی کو نہیں ملے جو وزیلت جو فضائل جو مناقب فاطمہ سہرہ سلام اللہ علیہ تھے کہ پیغمبر بھی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے مجھے نہیں ملتا کہ پیغمبر نے کسی کی اس طرح سے تعظیم کی ہو ورز کی جی آدم نور ابراہیم نوسو عیسی اور تمام انبیاء بھی آجائیں تو شاید فضائل کی بنیاد پر پیغمبر تعظیم نہ کریں اخلاقی بنیاد کا تعظیم تو نبی سبھی کی کرتے تھے لیکن فضائل کی بنیاد پر تعظیم جو ہے وہ صرف فاطمہ سہرہ سلام اللہ علیہ پہ کیا کرتے اس لئے آپ نے اعلان کیا اصحاب کے درمیان اعلان کیا میری بیٹی کو چاندے ہو فاطمہ میرا ایک حصہ ہے میرا ایک جز ہے یہ حصہ میرا جو کہا ہے اس سے مراد ذات محمد نہیں ہے اس سے مراد ذات رسالت اور نبوت ہے یعنی کیا مقصد فاطمہ میرا میری رسالت کا ایک پارٹ ہے میری نبوت کا ایک حصہ ہے اگر مجھے پہچان رہے ہو تو فاطمہ کو پہچان نہ پڑے گا اگر تم میری عظمت کو سمجھ رہے ہو تو فاطمہ کو بھی سمجھ نہ ہوگا اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹھکرا اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نگود کا ٹھکرا لہذا مجھے پہچانتے جاؤ تو فاطمہ سمجھ میں آئیں گی فاطمہ کو پہچانو کر تو میں سمجھ میں آؤ میرا عصہ ہے اس کے بات فرمایا کہ من آزا ہا فقط آزانی جس نے فاطمہ کو عذیت دی جس نے فاطمہ کو تکلیل پہنچائی اس نے مجھے تکلیل پہنچائی ہے ومن آزانی فقط آز اللہ اور جس نے مجھے عذیت پہنچائی مجھے تکلیل دی جانتے ہونا مجھے عذیت پہنچانے والا کون ہو سکتا ہے فقط آز اللہ اس نے گویا اللہ کو عذیت دی تو من آز اللہ فقط گفر اور اللہ کو عذیت دینے والا اس میں کوئی شک نہیں there is no doubt کہ وہ کافر ہو جگا ہے یعنی اگر کسی نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی ہے تو وہ کافر ہے اب اس کے بعد ہمیں اس کے اسلام و ایمان پر بہضی نہیں کرنی چاہئے کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے یہ دیکھو کہ اس کے دل میں فاطمہ زہرہ سے کتنی محبت ہے یہ میری بیٹی فاطمہ سے دشمنی رکھ رہا ہے تو یہ کچھ بھی کر لے سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا شرط اسلام محبت اہل بیت ہے محبت فاطمہ ہے اس کے بعد ایک دن پہ عمر نے مسجد میں آ کر یہ اعلان کیا اپنے اصحاب کے درمیان اپنے چاہنے والوں کے درمیان اپنے کلمہ پرنے والوں کے درمیان اس سوال ایک بات کہی کہ اللہ اخبر اکھو بی حدیث آج میں تمہیں ایک اہم حدیث سنانے جا رہا ہوں ایک بہت امپورٹن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بیغمبر یہ اعلان سیدتون نسائل عالمین میری بیٹی فاطمہ کون ہے جانتے ہو پہچانتے ہو کون ہے فاطمہ تو بس 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 بینی میری بیٹی فاطمہ جو بس بس بینی ہے فاطمہ تو حیاء سیدتون نسائل عالمین یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ایک صحابی کھلا ہو گیا بہت خصورت اس نے سوال کیا جو یہ سوال ایک صحابی نے کیا یقین جانی بڑا چاہنے والا تھا چاہتا تھا کہ عظمت فاطمہ جو ہے واضح ہو جائے ورنہ بعد میں اگر پیغنبر کے بعد یہ زمانے میں کوئی سوال کرتا تو ہم لوگ کیا جواب دیتے لیکن اس نے اس موقع پر سوال کر کے جو ہے ہمارے لئے مسئلہ حل کر دیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ فاطمہ سید نساء عالمیان ہیں عالمین کے وقتوں کی سرزا ہیں تو یہی بات تو جناب مریم کے لئے نہیں ہے جی ہاں مریم بھی عالمین کے وقتوں کی سرزا اور یہ بات بالکل اس سے صحیح کہی سوال بالکل صحیح تھا سوال کوئی کمی نہیں تھی بہترین سوال تھا اس لئے کہ خود فاطمہ کو جناب مریم کو یہ بات کہی ہے ان کے سلسلے میں کیا کہا یا مریم میں عید پڑھتا ہوں یا مریم اللہ نے تمہیں عالمین کے وقتوں میں منتخب کیا ہے کیا مقصد یہ اتخاب کس بنیاد پہ سرداری کے بنیاد تو مریم بھی عالمین کے وقتوں کی سردار یا رسول اللہ اور آپ کی بیٹی فاطمہ بھی عالمین کے وقتوں کی سردار تو پھر مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو مریم اور فاطمہ دونوں مریم مریم چاہیے مریم کیوں اس کی وجہ کیا ہے میرے نبی یا رسول اللہ آج بتائیے کہ فاطمہ افضل کیوں مریم سے جب کہ دونوں کا رتبہ سیم ہے ایک وال ہے وہ بھی عالمین کے عورتوں کی سردار یہ بھی عالمین کی عورتوں کی سردار تغمبر نے کہا بڑا اچھا سوال کیا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر اپنے اس صحابی کی فقط تاریز نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کے دل میں چھپے ہوئے اس ایمان کو ریکنائز کر رہے ہیں دیکھو پہچانو یہ صحابی میرا اتنا اچھا ہے اچھا سوال کیا اچھا سوال کیا یعنی دون اچھے ہو چنانچہ پہ ہم بن جوا دیا ہا تم نے صحیح کہ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار اور مریم بھی عالمین کی عورتوں کی سردار فرق یہ ہے کہ مریم اپنے زبانے کی عورتوں کی سردار ہے اور فاطمہ صبح قیامت سے لے کر فاطمہ آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنی عورتیں پیدا ہوتی رہیں سب کی سردار ہیں میں مجھے کہہ دی دی کہ فاطمہ مریم کی بھی سردار ہیں جب آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنی بھی عورتیں پیدا ہو چکی ہیں اور پیدا ہوں کی ان سب کی سردار ہیں تو ان میں جناب بریم بھی آئے گی تو جناب مریم کی فاطمہ سردار ہیں اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں جناب مریم کی عظمت بہت زیادہ ہے ہم لوگ ہم شیعہ مقتب دشیعہ جناب مریم کی عظمت کو سلام کرتا ہے ہم جناب مریم کو بہت بلل مانتے ہیں بہت عظیم مانتے ہیں اور دو معصومہ ہیں ایک حضرت مریم ہے ایک حضرت فاطمہ زیرا ہے یہ دو دو ہیں دو معصومہ ہیں مقیہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انمیہ ہیں اور آپ کہہ لی گی کہ تیرہ محصوم میرے بارہ امام اور بیغمبر اسلام اور دو حضرت مریم اور حضرت فاطمہ کل اتنے ہی معصوم ہیں تو فاطمہ کے ساتھ ساتھ چناب مریم بھی آتی ہیں لیکن جب تقابل مریم و فاطمہ ہوگا میں نے کہا کہ مریم بھی شخصیت کو کم نہیں کر سکتے ہم لوگ لیکن جب دونوں کو کم پیار کیا جائے گا تو فاطمہ فاطمہ ہے اور مریم مریم ہے فاطمہ فاطمہ ہے اور مریم مریم ہے کیوں آئیے میں بہت ہی عدب و اعترام کے ساتھ دونوں کی شخصیت بہت بنا لیکن میں چاہتا یہ ہو کہ مریم کو ایک معصوم کی بشارت ہوئی بہت توجہ کی جائے گا دی دو شاہد میں کوئی بات آپ بھی خدمت پیش کر سکو مریم کو ایک معصوم کی بشارت ہوئی اللہ نے کیا کہا اِنَّ اللہ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَة اے مریم اللہ تمہیں ایک کلمے کی بشارت دے رہا ہے یہ کلمہ کیا ہے سنیش یا ساری مفسرین نے بل اتفاق یا لکھ آئے کہ اس سمرا کلمے سمرا حضرت عیسی یعنی اے مریم تمہیں اللہ ایک معصوم کی بشارت دے رہا ہے جس کے بدن سے ایک معصوم پہدا ہو اسے مریم کہا جاتا ہے اور جس کے بدن سے دو معصوم پہدا ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے مریم کسی سلسلے میں قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن میں آیت پہتا ہوتا کہ بات بلکل واضح ہو سکے کوئی بات ہوا میں نہیں کہنا چاہتا مریم کی کفالت جو ہے سرپرستی ان کی پرورش کس نے کی قرآن سے مریم کی کفالت جو ہے وہ جناب زکریہ نے کی اچھا تو جو تو جس مریم کی کفالت جو ہے زکریہ نے کی ہو وہ مریم اور ہے اور جس فاطمہ کی کفالت جو ہے خاتم الانبیاء نے کیا ہو وہ فاطمہ اور ہے اس لیے جرائے مریم کے لیے قرآن کی آیت قرآن قصیص جرائے مریم کے لیے اکشاب ہوتا ہے مریم مریم یہ جو شاخ یہ جو ٹہنی ہے یہ جو درخت ہے اس کو ہلاو خجور کے درخت حسی علی کے نقلہ تو تمہاری سامنے جو نہائیت تاتا اور تاد خجور اس شاق سے گلیں گے وحی تمہاری غضہ ہے محنت کرو اپنے ہاتھوں سے اور خجور کھاؤ یہی تمہارا کام ہے وکلی وشربی وقر اینا کھاؤ اپنی آکھ کو ڈھند پہنچ جاؤ آپ دیکھئے کہ مریم وہ ہے جن کے لئے حکم دیا جا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے تمہیں درخت شاخ خرمہ کو ہلا رہا ہے لیکن فاطمہ وہ ہیں جن کے لئے کبھی دسترخان ادھر سے آ رہا ہے کبھی معیدہ ندھر سے نادلہ ہو رہا ہے خان بہنش ادھر سے آ رہا ہے کبھی خجور آ رہی ہے اور کبھی انار آ رہا ہے مریم کیا ہے روایت میں تو یہ ہے کہ مریم کی خادمہ فضا نے بھی جو ہے خان جندت مغالیہ تھا اس لئے فرخ مریم میں اور مریم مریم ایک معصوم کی ماں ہے لیکن فاطمہ گیارہ معصوم کی ماں فاطمہ فاطمہ جو ہے وہ ام الایم فاطمہ تو ام الایم فاطمہ ام الایم ہے ایم کی ماں ہے ان کی نسل سے گیارہ گیارہ معصوم سامنے آئے ہو اسے اسے زہرہ کہا جاتا ہے اور اسی لئے کسی نے اچھے بات کہی تھی کہ عیسیٰ کا وجود عیسیٰ تک محدود رہ گیا لیکن نسل فاطمہ جو ہے وہ کائنات میں محیط ہو گئی کائنات میں چھا گئی اور سنے گئے عزیزو میں کتنے تقابل آپ پہ خطبت پیش کروں کتنی بات آپ پہ خطبت پیش کروں کہ مریم مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا اور فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا آسان دبان میں کہا جائے کہ مریم کا بیٹا مقموم ہوگا فاطمہ کا بیٹا امام ہوگا جنبی عیسیٰ ہمارے امام کے پیچھے ان کے اختداء میں جب جماعت کھڑی ہوگی تو جناب عیسیٰ ان کے اختداء میں نماز پڑھیں گی اور یہ وہ مسئلہ ہے یہ وہ بات ہے جو تمام مسلمانوں کی کتاب موجود ہے اب آئیے ایک بات اور ارس کر دو وہ بہت ضروری عزیز ہو اور وہ یہ ہے کہ مریم کا معنی کیا ہوتا ہے اس سے بھی بہت سی باتیں آپ کو سمجھ نہیں مریم اسے کہتے ہیں مریم کا ترجمہ جب آپ اردو یا عربی میں کریں گے اس کا ترجمہ ہوگا عابدہ مریم یعنی عبادت کرنے والی اور فاطمہ کا ترجمہ کیا ہے چلی اس کو بہاہی کر دیتا ہوں ایک صحابی نے بیغمبر سے مجھا کہ یا رسول اللہ یہ فاطمہ ہے آپ نے اپنی بیٹی کنا فاطمہ کیوں رکھا ہے کیوں اس لیے کہ فاطمہ تو اخذت من الفتم وال فتم المن کیونکہ فاطمہ کا ترجمہ فاطمہ فتم سے نکالا گیا ہے فاطمہ کی روٹ فتم ہے اور فتم کا مطلب ہوتا ہے تو فاطمہ کا ترجمہ ہوگا روکنے والی یہ کیا حدد ہوا ہے فاطمہ کو جو آپ نے یہ نام دیا ہے روکنے والی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو پیغمبر نے فرمایا لَأَنَّ هَا تَعُنَهُ شِيَتَا عَدُخُ لِنَّا کیوں اس لیے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے روکنے والی اور فاطمہ اپنے شیعوں کو اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں جانے سے روکنے گی تو فاطمہ کا مطلب کیا ہوا جہنم میں جانے سے روکنے والی مریم کا مطلب کیا ہوا عبادت کرنے والی اب میرے آپ سے ایک سوال ہے مجھے بتائیے کہ اگر میں عبادت کر رہا ہوں اگر میں نماز پر رہا ہوں اگر میں بندگی کر رہا ہوں تو میری عبادت سے آپ کو کیا بہت مجھے گا میں نے آپ نماز پڑی مسلح اٹھا دیا تو کیا آپ کو اس کا سواب ملے گا نہیں نہ میری عبادت کا سواب مجھے ملے گا میری بندگی کا سواب مجھے ملے گا میرے کچھ بھی بندگی مبردگا میں کر رہا اس کا تعلق کسی اور سے نہیں ہے مجھ اسے ہے تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ مریم کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والی فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے جہنم میں جانے سے رکنے والی تو جو خود کو جہنم میں جانے سے رکے اسے مریم کہا جاتا ہے اور جو دوسروں کو جہنم میں جانے سے رکھ لے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے بہت عظیم شخصیت کا نام ہے بہت بلند ہستی کا نام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عزید عورت بیٹی ہے اس جملے میں ضائع نہ ہونے دیا پوری تحجی کے ساتھ سوا فرمائیں گے عورت بیٹی ہے تو رحمت ہے بہت عمر نے فرمایا البنون نعمت والبنات الرحمہ لڑکے البنون نعمت لڑکے نعمت ہیں اور نوڑکیاں کیا ہیں رحمت ہیں یہ بات ہم سب جانتے ہیں تو عورت کیا ہوتی ہے بیٹی کیا ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی بیٹیاں اپنے باپ کے لئے بچیاں اپنے باپ کے لئے کیا ہیں رحمت ہیں ایسی زوجہ زوجہ جو ہے بی بی جو ہے وائف نصف ایمان ایمان نصف ایمان آدھا ایمان ایمان تو زوجہ آدھا ایمان اور اس کے بعد جو ماں ہے اس کے پیروں کے نیچے جنت جانتے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ عورت بیٹی ہے تو رحمت عورت زوجہ ہے تو آدھا ایمان عورت ماں ہے تو اس کے پیروں کے نیچے جنت ہیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ فاطمہ رحمت للعالمین ہے فاطمہ رحمت ہے اس کے لئے جو رحمت للعالمین ہے اس شوہر کے لئے ہے اور ان بچوں کے جنت کے جوانوں کے جو ہے ان جناب فاطمہ زہرہ جو ہیں وہ ان بچوں کے لئے جنت ہیں جن کے جو خود سردار جنت ہیں اس لئے یہ یہ ذہن میں رکھنا چاہئیے یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کے قدموں میں ان بیٹوں کی جنت ہے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جناب فاطمہ کے بارے ملتا یہ ہے کہ ان کو شب قدر سے تعبیر کیا گیا ہے شب قدر کیا محسن کیوں انہیں شب قدر کہا بیا اس کی بہت سی وجہ ہو سکتی یہ نہیں ہو اس خیل کے ذہن میں بات آ رہی کہ شب قدر میں ایک ایک قرآن سامت نازل ہوا ہے تو یہ شب اتنی معصد ہو گئی تو جس کے ذریعے سے ایک قرآن سامت ملے تو شب قدر بن جائے تو اس فاطمہ کے ذریعے ہمیں گیارا گیارا قرآن نازل ملے ہیں اس فاطمہ کی عظمت کیا ہوگی اس لئے عزیزو یہ ہمارا دستور ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اپنی اپنے اماموں کو اپنے معصومین کو اس لئے ملیسوں میں یاد کرتے ہیں کہ ان کے انشادات کو سمجھیں ان کے عمل کو دیکھیں کہ کس طریقے سے جو لوگوں سے بیش آتے تھے میں چاہتا یہ ہوں کہ اس ملیس کے ذریعے سے ایک اہم بات آپ کے خدمت میں بیش کر جو بہت ضروری ہے جو بہت اہم جس کو بیش کر اور وہ یہ ہے کہ فاطمہ زہرہ کا جو برداؤ تھا وہ کیسا تھا کس کے ساتھ بچوں کے ساتھ فاطمہ اور فرزن فاطمہ زہرہ نے ایسی تربیت کی ایسی پرورش کی کہ فاطمہ کا ایک بیٹا حسن بنا ایک بیٹا حسین بنا آپ کہیں کہ یہ تو معصوم تھے یہ تو ادھر سے اگن بھی لے کر آتے ہیں ادھر سے اخلاق بھی لے کر آتے ہیں ادھر سے کردار بھی لے کر آتے ہیں تو جناب زہرہ کے بارے میں کیا خیال ہے جناب فاطمہ زہرہ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے تو ہم تو کہتے ہیں جناب فضا یہ کافی ہے کہ جس گھر میں فضا نے جھارو لگایا ہو جس گھر میں فضا نے خدمت کی ہو فضا کا علم اتنا بلند ہو گیا اتنا بلند ہو گیا کہ بیس سال تک انہوں نے قرآن کی آیتوں میں مصبوب کی جو کچھ بھی بول رہی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کی آیت ہے جو بھی بات کر رہی ہے قرآن کی زبان میں بات کر رہی ہے یہ آسانی سے آپ نے لے لیا ہے اس بات کو دی تو یہ بہت ایپورٹ مسئلہ ہے جو میں نے آکھ کے لئے بہت اہم مسئلہ ہے فاطمہ تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ سوچئے کہ جس کے گھر کی کنیز جو ہے جارو لگا کر اتنی بلند ہو جائے کہ وہ قرآن کی آیتوں میں مستبو کرے تو سوچئے جسے فاطمہ نے اپنا کی عظمت کیا ہوگی اس سے اندازہ لگائی ہے کہ محدثہ تھی مقصر قرآن تھی اور علم کے معاملے میں اتنی بلند تھی کہ وقت کے معصوم کو کہنا قرآن عمدی حیاء آلمت غیر معلمہ میری کبھی وہ آلمہ ہیں کہ جسے کسی نے تعلیم نہیں کسی کے دنیا کا روی استاد جناب زینب کے پاس نہیں آیا بلکہ استاد اور معلمہ جو تھیں وہ خود جناب فاطمہ زہرہ دیں جناب فاطمہ زہرہ نے تربیت دی اور یہ خود پہ بازار کوفہ و شام میں یہ تقریر یہ تبلیغ یہ شجاعت یہ بہادری یہ خون حیدر کرا کا اثر تھا اور شیر فاطمہ زہرہ کا زہرہ تھا فاطمہ قدود کی تاثیر کیا ہے میں چاہتا یہ ہو کہ میری مائیں اور بہنیں جو مجھے اس وقت سن رہی ہیں اس پاک پر پوری توجہ دے گی فاطمہ کا قدود کتنا پاکی ظاہر اور کتنا عظیم ہے کہ جب اس دالی نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے کہا کہ یہ مجھ سے بیعت مان رہا ہے یہ مجھ سے بیعت مان رہا ہے اس نے مجھے دو رائے پھلا کا کرا کر دیا ہے یا میں اس کے سامنے سب جبران دوں یا میں سب کو کرا دوں لیکن حسین سر کٹا تو سکتا ہے سر جگا نہیں سکتا یہ حسین کا سکرہ اتنا مشہور ہوا کہ آج پوری دنیا میں ہر زمان میں ہر لیویج میں جب کسی شجاع اور بہادر اور انخلابی کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے تو اسی حسین کے فقرے کے ذریعے سے کہ ہم سر کٹا تو سکتے ہیں سر چھکا نہیں سکتے چودہ سو سال پہلے حسین مزدون نے یہ جمعہ کہا تھا تو اس پر فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں دیکھو اسے ایک بیعت کیوں نہیں کر سکتا ہے اس کے کئی وجہ آئی ہے اس میں سے ایک سنگی جو نے میرے موضوع سے مرکو تھے فرماتے وَحُجُوْهُن تَعْبَتْ مَتْحُرَتْ میں اس لیے بیعت نہیں کر سکتا ہوں کہ میں نے پاکی دا دودھ پیا ہے یہ حسین یزید کی بیعت کا انکار نہیں کر رہے ہیں اپنے ماں کے شیر کے اثر کو رہتی دنیا تک اعلان کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میرے ماں کے دودھ کا اثر کیسا ہے انکار بیعت کی وجہ شیر الفاطمہ سہرہ ہے سلام اللہ اللہ اس لئے عزید ہم ایسی ماں کو سلام نہ کریں گے تو پھر کسی سلام کریں گے ہمیں یہ کہنا پڑے گا سلام علیکہ یا بنت رسول اللہ سلام علیکہ یا زوجت ولی اللہ یہ کون ہیں یہ فاطمہ زہرہ کون ہے اس ہم نے پہچانا یا پہچانا لیکن فاطمہ کو اللہ نے اس طرح سے پیش کیا کہ چادر تطہیر میں جب رسول کو پہچنوانا ہوا تو ذات ذکرہ کا سہارہ دیا پر آواز دی پر آواز دی ہم فاطمہ تو چادر میں فاطمہ ہیں ان کے والد ہیں ان کے بچے ہیں یہ ہم برے اسلام کو پہچنوانا چاہا ہے میرے نبی کو پہچان نہ ہو تو فاطمہ کو پہچان ہو لیکن کیا کائنات والوں نے کیا دنیا والوں نے پہلے سہرہ کو پہچان آتی تو نہیں پہچان آنا اگر پہچان لیا ہوتا تو اسی طریقے سے پیش آتے جیسے رسول پیش آ رہے تھے رسول کیسے پیش آ جاتے تھے سنیں گے عزیزوں کی پہمبر کیسے پیش آ جاتے تھے میں نے شروع میں ارس کیا کہ فاطمہ جب دربار رسالت میں آتی تھی تو پہمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے کرتے تھے آج فاطمہ ایک اور دربار میں کھلی ہوئی ہے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا تو بہت دور کی بات ہے کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ آپ تو خطر رسول ہیں بیٹھ جائیے ایک کرسی لاکر دے دیا ہوتا فاطمہ یہ مادتی چیزیں اسے آپ کے سکتے ہیں یہ زمین یہ بات اس لیے تھوڑی نہیں فاطمہ تو مدافع امام تو علایت تھی جو چہرے کے اوپر اسلام کی نقاب پڑی تھی اس نقاب کو الٹنے کے لیے بھی تھی محصد اس بات تھوڑی ہے بات کی کیا ایسی ہے اس کے لیے پوری کائنات تیار کی گئی ہو بنائی گئی ہو اس فاطمہ کو یہ چھوٹے ہوٹے باہ میں کہتا ہوں پوری دنیا بھی باقی فدق مان لی جائے چھوڑی دیر کے لیے کہ باقی فدق پوری دنیا بنوئی تھے جتنی زمین ہے اپنا وہ سب جویں فاطمہ کا ہے تو بھی فاطمہ اس کے لیے تو نہیں جائے گی کیوں اس بھی ہے ماتی جیدیں ایک مشن تھا ایک مومنٹ تھی ایک تحریق تھی اور وہ تحریق یہ تھی کہ بتایا جائے کہ جو رسول کی بیٹی کا نہیں ہوا وہ اسلام کا کیا ہوگا وہ شریعت کا کیا ہوگا اور یہ نقاب فاطمہ زہرہ نے اپنے خطبوں سے اُڑھ دیا یہ ایسا خطبہ مانے پر دربار میں دیا ایسا ہی خطبہ بیٹی نے بھی دربار میں دیا اللہ وکر اور یہ لوگ یہ لوگ اس لیے خطبہ دے رہے تھے تاکہ حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے اور وہ مخصوص آپ کا شیئر کہ جس سے جس سے سنکا مؤمنین کا دل بے جائم ہو جاتا ہے بار بار آپ یہ شیئر سنتے ہیں میں جو معلوم ہے کچھ لوگوں تو عرقی نہیں لیے شیئر یاد ہو گیا ہے لیکن درجمہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اتنا صدایا گیا اتنی تکلیف جی گئی اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو یہ کہنا پڑا سببت علیہ مسائب لو انہا سببت علیہ میں سرن علیانی بابا جان آپ چلے گئے لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی پر اتنے مسائب اٹھائے گئے کہ اگر یہ روزِ روشن پر اٹھائے جاتے ہیں اگر یہ ظلم دن پر کیا جاتا تو یہ دن راحت میں تبدیل ہو جاتا اللہ اکبر اتنا معنی یہ شیئر ہے اور اتنا فسیح و بلیر یہ شیئر ہے کہ کسی نے بڑی اچھی بات ہے اس سے زیادہ دردناک کوئی شیئر انسان کہے نہیں سکتا ہے آدمہ نے اپنے غم کو بیان کیا اپنے مسئیبت کو بیان کی نہیں عزیزو بلکہ بتایا کہ جو اس وقت یہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ کتنا بڑا ظالم ہے وہ دن بھی آیا عزیزو اس میں ختم کرتا وہ ٹائم آگ کر لیا اس کے لئے مذہرت چاہتا ہوں بس دعا یہ ہے اس مروم کے لئے مجلس منقل کی ہے یہ مروم سید ساندر خسین شہباز پرودگاہ اس کے درجات بلند ہے اور بلند پرما اس کے قبر روشن و منور ہے اور زیادہ پرگوش شہباز کی قبر کو روشن و منور پرما اس مجلس کے تفہیر میں اس کا سواب جو ہے ان کی روح تک پہنچے تک پردگاہ ان کے رشتداروں کو جائے اس غم کو پرداش کرنے کی طاقت انعہیت فرمو مشکل مرحلہ ہے عزیزوں مشکل مرحلہ ہوتا ہے سوچئے آئیے تذکرہ کریں جنابی فاطمہ زہرہ کا ذکر کیا جائے ایک بیوی ہے جو جس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بابا کا غم منانے کے لئے گھر سے باہر جاتی ہے منع کر دیا گیا تاکہ فاطمہ گھر میں نہ ہوئی تو فاطمہ زہرہ ایک درب کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا کا غم بنا دی ہے لیکن انہیں یہ بھی منظور نہ ہوا ایک دن بیوی فاطمہ زہرہ اپنے بچوں حسن حسین کی علیہ پکڑ کر اس درب کے قریب پہنچی تاکہ بابا پر گریہ کر سکیں عزیزوں جانتے ہیں کیا ہوا جب فاطمہ وہاں پر پہنچی تو فاطمہ نے دیکھا کہ جس درب کے سائے میں بیٹھ کر فاطمہ گریہ کرتی تھی وہ درخت ہی اپنا رہا اس درخت تو کار دیا گیا آداداروں کو وقت بھی آیا کہ فاطمہ زہرہ گلدگی کا آخری وقت آیا اسما بنت امیس سے جناب فاطمہ زہرہ نے اسما بنت امیس سے کہا دیکھو میں اپنے ہجنے میں جا رہی ہوں جب تسویح کی آواز آتی رہے تو سمجھ لینا کہ فاطمہ زندہ ہے جب تسویح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی عجب کیا ہے کہ اسما نے بھی دروازے سے دیکھا ہو قصہ تو آ گئی تسویح پر ہے وہ یا پھر بھی دنیا سے رخصت ہو گئی کیونکہ جب اسما نے دیکھا کہ آواز نہیں آ رہی ہے اب تسویح کی کوئی آواز نہیں آ رہی دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا شہدادی دنیا سے رخصت ہو گئی بچوں سے کہا جاؤ 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 بابا سے کہ دو کہ فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے مولا ایک کائنہ آتا ہے عزید تو ایک جبلہ کہا فاطمہ تم نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تم علیکم ترہ چھوڑ کر جا رہی ہو آج رکم عن اللہ آزادار آزادار وہ دن جو ہے فاطمہ کے لیے بڑا عجیب تھا جب اپنے ہاتھوں سے فاطمہ نے اپنے بچوں کی کپڑے دھلے بچوں کو کھانا کھلایا آزادار ابو فاطمہ دنیاں صرف سب ہو گئی وسیعت یہی تو کی تھی نا مجھے رات میں اوز دینا مجھے رات میں کمھل پہنانا اور مجھے راتی میری جا کر جسل کر دینا آزادار آزادار علی فاطمہ کی وسیعت پر عمل نہیں کرے گے تو کون عمل کرے گا وسیعت پر عمل شروع کیا رات کی ذائقی میں مولا غسل دے رہے ہیں مولا غسل دے رہے ہیں غسل دیتے دیتے علی چیخ کر روئے ایسی آواز تو کسی نے نہ سنی تھی ایسا در تو آواز میں کسی نے نہ سنا تھا سلمان کے کان میں علی کے رونے کی آواز آئی میرے مولا پر کون سی مسی بتا پڑی ہے جو اس طریقے سے گریہ کر رہے ہیں جو اس طریقے سے رونے ہیں علی حسل کر کے آئے تو میں ضرور پوچھ گا اے مولا یہ بتا دیجئے کہ آپ اس طریقے سے گریہ کیوں کر رہے تھے مولا نے باہر آئے سلمان نے دیکھ ہاتھوں کو جوڑ دیا آنکھوں میں آس میں سلمان کے اے مولا آپ اس طریقے سے گریہ کیوں کر رہے تھے کہ سلمان نہ پوچھو جب میں فاطمہ کو بس دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ کی بسنیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن اس نے مجھے کوئی خبر نہ دی مجھے اس لیے نہیں بتائے کہ علی برداش نہ کر سکے گا ہاں ازاد داروں یہ ایسا ظلم تھا کہ علی کو بھی چیخ کر رو نہ پڑ گیا وَسَيَعَلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُونَ اَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ بِذَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللَّهُمَّ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَأَنْتَا الْمَحْمُودِ وَبِحَقِ عَلِيمٍ وَأَنْتَا الْعَالَى وَبِحَقِ فَاطِمَتَهُ وَأَنْتَا فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْفِ وَبِحَقِ الْحَسَنِ وَبِحَقِ الْحُسَنِ وَأَنْتَا فَطِيمُ الْحِسَانِ وَبِحَقِ الْعَئِمَّتِ اِلْتِسَتِ الْتَوْحِرِينَ وَبِنْ ذُرِّيَةِ الْحُسَنِ علیہ السلام یا اللہ تو جواستا ہے محمد وعالی محمد کا پروردگار ہمارے اس مقبصر مگر اہم عمال کو قبول فرماؤ یا اللہ ہمارے آسموں کو رمال فاطم زہرہ میں جگہ اہنایت فرماؤ جس میں روم کے لیے مجلس منقب کیلئے پروردگار اور روم سید سادہ حسین شہباز کے درجات کو اور بلند فرماؤ ان کے رشتہ داروں کو بالخصوص ان کے والدین کو اور ان کے بھائی کو اس ہم کے سہنے کی طاقت و قوت اہنایت فرماؤ عالے محمد کے چانے والے بنیان میں جہاں جہاں ہمیوں کی جانمال عزت آبور کی اہنبازت فرماؤ پرچم اسلام کو سر بلند فرماؤ پرچم اسلام کو فرماؤ علماء اعلا مراجیت ہمیں برے مطلعہ قطول امر سید کابل وما فقیت کابل اہنایت فرماؤ ہمارے امام کے سر اور میں تعجیل فرماؤ سب کو ان کی آمام انسان میں شمار فرماؤ گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ارہم دوتیل مرتبہ سورہ تورید کی طلافت فرماؤ کربلوں سید صادق حسین شہباز ابن جناب سید کابل شکریہ لکھولی سانتر ملید